بسم اللہ الرحمن الرحیم انسان اللہ تعالیٰ کی سب سے عالی مخلوق ہے پھر بھی اس پر مسائب کیوں آتے ہیں؟ دکھ، مصیبت، پریشانی اور غم آنے کے دو بڑے اسباب ہیں پہلا سبب فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ یا تو انسان کے برے آمال اور غلطیوں کی وجہ سے پریشانی آتی ہے تو ایسے میں انسان کو چاہیے توبہ و استغفار اور اپنی اصلاح کرے تاکہ پریشانیوں سے نجات مل سکے دوسرا بڑا سبب کہ اللہ رب العزت کی طرف سے اپنے نیک بندوں کی آزمائش ہوتی ہے تاکہ بندہ مصیبت اور پریشانی میں سبر کرے اور اس کے گناہ معاف ہو جائیں درجات بلند ہو جائیں اسی لئے فرمایا کہ بعض اوقات اللہ رب العزت نے اپنے بندے کے لئے بلند درجہ اور بلند مقام تیار کر رکھا ہوتا ہے جبکہ اس کے آمال اسے اس بلند درجہ تک نہیں پہنچا رہے ہوتے لہذا اللہ کی طرف سے پریشانی آ جاتی ہے کیوں اصل میں اس سبر اور عجر کے نتیجے میں اللہ رب العزت اپنے اس بندے کو بلند مرتبہ عطا کرنا چاہتے ہیں اس لئے پریشانی یا مصیبت اللہ کی طرف سے ظلم نہیں زیادتی نہیں بلکہ یہ انسان کی آزمائش ہوتی ہے جو کہ بندے کے لئے ہر دم فائدہ مند ہی ہوتی ہے خواہ انسان اس کی حکمت کو سمجھ سکے یا نہیں خواہ انسان اس کی حکمت کو سمجھ سکے یا مصیبت